السلام علیکم گائز میرا نام از در رہا ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقی ہے پہنے پہلے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی گھاڑی کے پرائیس کے متعلق کتنا ہیوچ ڈیفرنس ہے اس کی مین وجہ ہے جو کہ ہماری حکومت کی ناہلی ہے یہ بغیرت اور بے شرم لوگ ہیں ان کو تھوڑی سے بھی سینس نہیں ہے یہ انتہائی گھٹیاں قسم کے لوگ ہیں جتنی بھی گالییں لانتیں ان پر بیچ جائیں اس ساری کام ہے اس کی سب سے مین وجہ ہے کہ ان کو پڑی ہوئی ہے صرف اپنی چیڑ کی نواز شریف آ جاتا ہے تو عمران خان کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ جب خود آ جاتا ہے تو نواز شریف کو خارش ہوتی ہے پھر وہ اس کو نکالتا ہے پھر وہ ساری جماعتیں ملکے عمران خان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں پھر عوام ملکے زرداری اور نونلنگ کے پیچھے پڑ جاتی ہے ایلٹیمیلی کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بائک ہے جو پاکستان میں بکری ہے اور وہی بائک انڈیا میں بکری ہے پاکستان میں جو بائک بکری ہے اس میں فیچرز کم ہیں یہ ہونڈا 150F ہے اور وہی سیم بائک انڈیا میں بکری ہے جس کو وہ نام دیتے ہیں ہونڈا SP125 دونوں بائک کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں اب ان میں تورک کی بات کروں تو انڈیا کا جو تورک ہے نا وہ 10.9 ہے یہ انجن کی کپیسٹی ہوتی ہے ان دونوں بائک کی کوئی بھی چیزوں میں فرق نہیں ہے تھوڑا سا اگر فرق ہے تو انڈیا کی بائک اپنے ڈسک بریک کی وجہ سے ہم سے آ گیا میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ مشترکہ لانت بھیجیں اپنے سیاستدانوں پہ جو بھی چیف منسٹر ہے پرائی منسٹر پہ ہے وہ اس وجہ سے کہ جو پاکستان میں بائک بکری ہے اس کی قیمت ہے 3,23,900 یہ آپ کی سکرین پہ چل رہی ہے اور اگر آپ اس کو ریجسٹر کرواتے ہیں تو تقریباً سوا 3 لاکھ میں یہ پڑ جاتی ہے آپ کو کیونکہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں اتنے میں تو انڈیا میں سزوکی آلٹو آ جاتی ہے جتنے میں یہ پاکستان میں بائک بیچ رہے ہیں اور اگر آپ چلے جاتے ہیں انڈیا میں تو اس کی قیمت ہے صرف 86,000 روپیز پاکستان اور انڈیا کا ڈیفرنس دیکھیں 3 لاکھ 25 اور انڈیا میں 86,000 اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں پاکستانی لوگ زیادہ تر جو ہوتے ہیں پینڈو شہری سارے نلے قسم کے لوگ ہونڈا 70 خریدتے ہیں ہم سارے جانگلو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اصل میں عوام جیسی ہوتی ہے نا ویسا ایک قبران ہوتا ہے تو ہم خود ہی جانگلو ہیں تو ہمارے ایک قبران کیسے ہوں گے اگر آپ پاکستان میں جاتے ہیں تو یہ تھرڈ کلاس کمپنی کے پاس بائیک خریدنے ہیں تو آپ کو یہ بائیک ملے گی صرف اور صرف ایک لاکھ یارہ ہزار پانسو میں اور ما شاء اللہ یہ ہر سال اس کے اندر بڑی چینجنگز کرتے ہیں یہ جو ٹینکی والا سٹیکر ہے یہ نیچے لگا جاتے ہیں اور سمٹرم نیچے والا سٹیکر اوپر کر دیتے ہیں وگر ان کو بہت زیادہ پاکستانی عمام پر ترس آئے تو سٹیکر ہی اتار دیتے ہیں تو یہ ہر سال ان کے اندر چینجنگ آتی ہے پچھلے پچیس سالوں سے یہ بائیک آپ کو ایسے ہی ملے گی صرف سٹیکر کی تھوڑی سی اوپر نیچے دائیں بائیں یہ اصل میں کوئی اٹھائیس بندوں کی آر این ڈی کی ٹیم ہے ہونڈا کی یہ بیٹھتی ہے اور مل کے سوچتی ہے کہ سٹیکر کی صحیح پلیسمنٹ کہاں پہ ہے وہ بتاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ سٹیکر ادھر چپکا دیتے ہیں یہ ہوتا ہے ان کا ہر سال ڈیویلپمنٹ اور پاکستانی عوام جس کے پاس ہونڈا ہے نا ہونڈا سی ڈی سیونٹی وہ سمجھ لوگ چودری ہے محلے کا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی بائیک اچھی نا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ تین چار دو کمپنی ہیں باقی تو لائسنس نہیں ملا ہوا اگر آپ چلے جاتے ہیں نا انڈیا تو یہی بائیک آپ کو ملے گی چھتیس ہزار پانچ سو روپے میں سیم بائیک ہے سیم فیچر ہے اور وہاں پہ تو یہ بائیک کوئی خریدتا بھی نہیں کیونکہ ان کی بائیک ہیوی بائیک ٹائپ کی آپ کو اسی ہزار پر میں مل جاتی ہے لیکن پاکستان میں اگر کسی نے سی ڈی سیونٹی لینی ہے تو وہ ایک لاکھ یانہ ہزار پر ڈھیلے کرے گا تو اس کو بائیک ملے گی سیم اسی طرح یاما ہا اور دوسری کمپنی جتنی بھی نامور کمپنی ہیں جن کے نیٹ ورک پوری دنیا میں ہیں وہ پاکستانی عوام کے ساتھ اس طرح ہی کرتی ہے اچھا اس کی ایک وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے گندے حکمرانوں کی پولیسیز جس طرح وہ ہماری پولیسیز بناتے ہیں ان غریبوں کو تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کمپنیوں کے ساتھ ڈیلز کیسے کرتے ہیں ان کے ساتھ کونٹریکٹ میں کیا لکھتے ہیں اگر آپ انڈیا میں نے تو وہ اپنے نام کو پہلے لکھتے ہیں پھر کمپنی کا نام لکھتے ہیں لیکن پاکستان پہلے کمیشن لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ بھائی کو کونٹریکٹ دیتے ہیں تو ان کو تو بچانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کرنا کس طرح ہے پولیسی کس طرح منانی ہے کیونکہ یہ میٹرک انٹر ہوتے ہیں جو ملے کا چودری ہوتا ہے وہ ایم این اے ہوتا ہے بعد میں وہ منیسٹر بن جاتا ہے منیسٹر پولیسیز بناتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ کونٹریکٹ ہوتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرک کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے